بہتی مزددار سی زفرانی سوائیاں بنانے والے ہیں آج ہم کچن کیمرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن کیمرہ اور کچن کیمرہ میں میں ہوں سنہ خان آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ایک یونیک سی ریسیپی کے ساتھ کچن کیمرہ میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں زفرانی سوائیاں تو زفرانی سوائیاں بہتی مزدار سی ہم گھر میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو زفرانی سوائیاں بنانے کیلئے میں نے پتیلہ رکھا ہے چولے پہ اور فلیم میں نے آن کر لی ہے اور ابھی ہم سب سے پہلے اس میں ایڈ کر لیں گے آئل تو آئل ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چھے سے سات کھانے کی چمچ تو چھے سے سات کھانے کی چمچ میں نے ایڈ کر لیا ہے آئل اور ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں سوائیہ تو سوائیہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں رنگین سوائیہ رنگین سوائیوں سے ہم زفرانی سوائیہ بنا رہے ہیں تو ایک پیکٹ میں نے رنگین سوائیوں کا ایڈ کر لیا ہے آئل میں اور ابھی ہم اسی آئل میں ہی ان سوائیوں کو بھون لیں گے جس دو منٹ کے لیے ہم ان کو بھونیں گے زیادہ دیر کے لیے نہیں بھونیں گے کیونکہ اگر رنگین سوائیوں کو زیادہ دیر کے لیے بھونیں تو ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یہ وائٹ وائٹ سی ہو جاتی ہے اور ان میں سے جو ایک اچھی سی خوشبو آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے جب بھی آپ یہ رنگین سمائیاں بنائیں تو ان کو زیادہ دیر کیلئے مت بھونیں جس دو منٹ کیلئے بھونیں آپ نے اب تک بہت قسم کی سمائیاں کھائیں گی لیکن جب آپ اس طرح زفرانی سمائیاں بنا کر کھائیں گے تو کیا ہی لا جواب بنتی ہیں کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا بہت ہی مزہ دار بنتی ہیں اور آپ یہ کسی بھی ایونٹ پر بنا سکتے ہیں گھر میں بنا سکتے ہیں جب کبھی گیسٹ آ جاتی ہیں اور آپ یہ بچوں کو بنا کر بھی کھلا سکتے ہیں انہیں بھی بہت پسند آئیں گی دو سمائیوں کو میں نے بھون لیا ہے جس دو منٹ کے لیے میں نے بھون ہے اور ابھی میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں دود دود کی ہم اس میں دو کپ ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ایک کپ ایڈ کروں گی اور جو دوسرا کپ ہے وہ بعد میں ہم ایڈ کریں گے تو ایک بڑے والا میں نے کپ لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس میں 250 گرام دودھ آتا ہے اس کپ میں جس کپ میں میں نے دودھ ڈال کے ایڈ کیا ہے سوائیوں میں تو ٹوٹل ہم آدھا کلو دودھ کا استعمال کر رہے ہیں ایک پاؤ دودھ میں نے پہلے ایڈ کر لیا ہے اور ایک پاؤ دودھ ہم بعد میں ایڈ کریں گے وہ ہم کب ایڈ کریں گے کس ٹیپ پہ ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو ایک کپ میں نے دودھ کا ایڈ کر لیا ہے اور چمچ اچھی طرح سے چلا رہی ہوں اور فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی تھی پہلے اور ابھی میں نے لوگ کر لی ہے تو اچھی طرح سے چمچ سے مکس کر لینے کے بعد ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی چینی اور چینی ہم اس میں ہسپے زائکا ایڈ کریں گے تو چینی کا میں نے اس میں آدھا کپ ایڈ کر لیا ہے اور اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے चीनी ए Jamie और दून से mix, वैंे इशाहिए करता pergi रूप ऐनي भिजिया ने में रधानी ह्याईं दो थोछ में धे घ्यार धाद कराए शजना, मैं जबहार रहा है यख़जिया और में लतर। और दूद आय्ट करेंगे लुएwnieं, रूप दूनिट करतों हैं اس میں اور دودھ ایڈ کر رہی ہوں سا سا چمچ بھی چلاؤں گی اور دودھ بھی ایڈ کروں گی تو دودھ میں نے ایڈ کر لیا ہے اور چمچ سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور دودھ ایڈ کر لینے کے بعد ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا یلو فوڈ کلر تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے تو فوڈ کلر میں نے ایڈ کر لیا ہے اور چمچ سے میں مکس کر رہی ہوں اس سے بہت ہی اچھا سا کلر آ جاتا ہے تو اچھی طرح سے چمچ سے مکس کر لینے کے بعد ابھی میں اس کو چھوڑ دوں گی لو فلیم پہ پکنے کے لیے ڈھک کر تو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑا تھا اور پانچ منٹ کے بعد ابھی ہم ان کو چیک کرنے لگے ہیں تو چمچ سے میں مکس کر رہی ہوں ابھی ہم ان کو پانچ منٹ مزید پکائیں گے جب تک یہ دودھ خوشک نہیں ہو جائے گا تب تک ہم ان سوائیوں کو پکائیں گے تو ہمیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور سوائیاں اب پک چکی ہیں دودھ تقریباً خوشک ہو چکا ہے تو فلیم میں نے آف کر دی ہے اور فلیم آف کر لینے کے بعد ابھی میں ایڈ کر رہے ہوں ڈرائیپروٹیں درویپروٹس میں میں ایڈ کر رہے ہوں کاğıً آپ اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائیپروٹ سے ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی سٹے پہ میں نےس میں چند ڈرپز جورا واتر کے بھی ایڈ کی ہیں میں نے ایڈ کر بھی ایڈ کر رہے ہیں اور تیر منٹ ہمیں ہو چکے ہیں اور ابھی ہم ان کو نکال رہی ہیں گارنش پلیٹ میں تو بہت ہی مزیدار سی زفرانی سوائیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے تو زفرانی سوائیاں میں نے گارنش پلیٹ میں ایڈ کر لی ہیں اور ابھی ڈرائی فروٹ سے میں ان کی گارنش کر لوں گی آپ اسی سٹیپ پہ ان میں کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے تو ڈرائی فروٹ سے میں نے گارنش کر لی ہے زفرانی سوائیوں کی تو زفرانی سوائیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں آپ ان کو تھنڈا کر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تھانکس پر واجنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی